نوپر شرمہ اپنے آپتی جتائی اور نہ صرف آپتی جتائی بلکہ اس پورے معاملے پر اس پسٹکران مانگا تو کیندر سرکار کو لگا کہ یہ معاملہ اگر بڑھ گیا تو اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جس طرح سے خاص طور سے کوئیت میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بھارتی پروڈکٹ کا بائیک آٹ کیا گیا اور کچھ ویڈیو ایسے بھی سامنے آئے جو وہاں پر کفیل ہیں انہوں نے بھارتی کامگاروں کو بھارت بھیجنے کی بات کہی اور یہ کہا گیا کہ پورا حساب کر دیا گیا ہے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے واپسی کا اور اب ایسے لوگوں کی ہمارے دیش میں ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ایکشن سامنے آیا گودی میڈیا جو پچھلے بیس دن سے یا ایک مہینے سے گیانواپی مسجد کو لے کر کے ہندو مسلم کر رہی تھی اور ایک طرف ایجنڈا جو چلایا جا رہا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں شانت ہو گیا اور گودی میڈیا کو لگا کہ یہ کہاں سے عرب بیچ میں آ گیا ان کا جو پورا کھیل تھا وہ ختم ہو گیا تو اب جو بی جے پی کا جو آئی ٹی سیل ہے اس کے ذریعے ایک سال شرچی گئی کل سے ہی آج تک نے ایک خبر چلائی اس میں یہ بتایا گیا قطر میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس پروٹیسٹ کو لے کر کے چینل نے ایک خبر چلائی اس کے ساتھ ہی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج تک کی اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئیت میں جن بھارتیوں نے ویروت پردشن کیا تھا نوپور کے خلاف ان کا پیک اپ کر دیا گیا ہے اور سرکار نے یہ کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم بھارت ڈیپورٹ کریں گے یہ خبر سامنے آئی سوشان سنہا اس کا ٹویٹ آپ اسکین پر دیکھ رہے ہوں گے سوشان سنہا نے جو لکھا پہلے وہ آپ دیکھئے کہ جس کوئیت کے لیے آنکھوں میں محبت لیے کود رہے تھے وہاں کھڑے ہو چار نارے لگانے پر بوریا بستر باندھ کر انڈیا روانہ کر دیا جا رہا ہے یہاں سرطن سے جدہ مرجہ موڈی کے نارے لگانے کے بعد بھی فری میراشن گھر شوچالے ملتا ہے اب بھی کہاں آپ کی کیا حیثیت ہے سمجھ نہ آئے تو بھگوان مالک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ٹویٹ لکھا گیا ہے اس سے پہلے ایک لنک شیئر کیا گیا ہے جس میں یہ ایک ویب سائٹ کا لنک ہے کوئٹ تو ڈیپورٹ ایکسپرٹس ہو پروٹیسٹڈ اوور ریمارکس اگینسٹ پروفیٹ اس کو شیئر کر کے لکھا ہے تو اس پر سوشل میڈیا پر اس کا جواب سامنے آیا اور جس ویب سائٹ کا یہ حوالہ دیا گیا اس نے بقاعدہ یہ کہا عرب ٹائمز کے نام سے یہ ویب سائٹ بنا رکھی ہے عرب ٹائمز آن لائن ڈاٹ کام کے نام سے ایک فرضی ویب سائٹ ہے جس میں یہ خبر ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اوپ انڈیا ٹائپ کی جو ویب سائٹ ہے جس میں پوری طرح سے ایک طرف ایجنڈا چلائے جاتا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل اس طرح کی ایب سائٹ بنا کر کے چلا رہی ہے اور فرضی اس میں جو ہے سبسکرائبر وغیرہ جوڑتی ہے تو اس کے ذریعے یہ خبر چلائے گئی عرب ٹائمز کوئت نے اس کا کھنڈن کیا انہوں نے بلکہ لکھا ہے کہ بیوار آف فیک موڈی ویب سائٹ ہیسٹیک کوئت ہیسٹیک فراڈ ہیسٹیک ویب سائٹ اور اس کو پوری طرح سے اس لنک کا انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر جا کر کے کھنڈن کیا ہے کہ یہ خبر پوری طرح سے غلط ہے اس کے علاوہ ایک عربی نے المحاسی مجبل الشریقہ کے نام سے ایک ایک اکاؤنٹ ہے ٹوئٹر پر ان کے ذریعے بھی اس چیز کا کھنڈن کیا گیا ہے اور یہ کوئتی نیشنل ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو توہ ٹرولز آر سپیڈنگ فیک نیوز about کوئت there is no ڈیپورٹیشن of anyone of the grounds of an unfounded protest in فہہیل فہہیل ایک جگہ ہے جہاں پر یہ پروٹیشت ہوا تھا تو اس کو لکھ کر انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح سے ہندو توہ ایک ٹرول کر رہا ہے یہ فیک نمبر جو خبر ہے وہ پھیلا رہا ہے کہ کوئت سے ان کامگاروں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی شان میں گستاخی کرنے والی نپور کے خلاف پروٹیشت کیا تھا ان کو بھارت بھیجا جائے گا یہ خبر پوری طرح سے بی جے پی آئی ٹی سیل کے ذریعے سرکولیٹ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس میں ٹیک کیا ہے شٹ اپ ہندو لائرز اور اس کے علاوہ ٹیک کیا ہے اوپ انڈیا کو کمار نندراج کو راج گوپال کو اور شیونو ریڈی کو اور پوندرانی کو ان سب کو ٹیک کر کے اور اس کے بعد اس طرح کے درجنوں اس میں ٹوئٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں پوری طرح سے اس خبر کا کھنڈن کیا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریشان ہے یہ گودی میڈیا کہ آخر کوئت میں یا عرب دیشوں میں جو ہمیشہ شانت رہتے تھے چاہے لنچنگ ہو مسلمانوں کی یا مسلمانوں پر کتنے بھی مظالم ہوں پوری طرح سے خاموش رہے سی اے این ایڈ سی کے پروٹیسٹ میں خاموش رہے دلی دنگوں میں خاموش رہے ابھی جہانگیر پوری میں جو پورا معاملہ سامنے آیا اس پر خاموش رہے لیکن اچانک پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو پوری دنیا ایک ساتھ کھڑی ہوئی خاص طور سے عرب ممالک کھڑے ہوئے نہ صرف عرب ممالک بلکہ اور کنٹریز بھی ساتھ آئے اور اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھارت کا انڈیویجول معاملہ اس کو نہیں مانا جا سکتا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا یہ اس کے ایمان کا پہلا حصہ ہے اور اس پر اوبجیکشن کرے گا اس لیے پوری دنیا میں ویروت دیکھنے میں آیا اور کہیں نہ کہیں گودی میڈیا اس کو لے کر تلمل آؤٹھی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کافی دنوں سے اب حالانکہ جمعہ کے بعد سے ایک مدہ ضرور مل گیا ہے میڈیا کو جو ہنگامہ ہوا ہے اتا پردیش میں خاص طور سے اور جس طرح سے بنگال میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے آج پھر بنگال میں معاملہ کچھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ٹرینوں کو روکا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب کہیں نہ کہیں مدہ مل گیا ہے اور پچھلے ایک ہفتہ پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جمعہ سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میڈیا پریشان تھی کوئی ہندو مسلم ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی گیانواپی کا معاملہ پوری طرح سے تھنڈے بستے میں چلا گیا تھا لیکن اب اس کے بعد دوبارہ سے یہ معاملہ اٹھ رہا ہے اور ترہ ترہ کے حربیں اپنائے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ اس خبر کو فرضی خبر کو کس طرح سے گودی میڈیا کے اینکر ایڈیٹرز شیئر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بھارت میں بولنے کی آزادی ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے پروٹیسٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کیا اس کے باوجود ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے یہ خبر پوری طرح سے فرضی پائی گئی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سب پیپ کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن روز بھائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بے کریں